بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکر حامد ہوئی یاکر نستائی اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تیرے سے مدد پانتے ہیں میرے پاکستانیوں کل رات ساڑھے بارہ مجھے ایک پریس کانفرنس کی جانا سنا اللہ نے اور اس پریس کانفرنس کے بعد میرے میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ جو تحریک انصاف کی خواتین انہوں نے جو جس طرح ان کو پکڑا اور جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا اور پھر جو ہمیں خبریں آ رہی تھی کہ ان کے خلاف کس طرح کا سلوک کیا گیا ان کو ریپ کا بھی ہم نے سنا تو جب اس نے پریس کانفرنس کی یہ میرے سارے شک دور ہو گئے کیونکہ جو اس نے باتیں کی اس کا مطلب دو چیزیں ہیں یا ان کو ڈر لگ گیا کہ جب وہ خواتین نکلیں گی جیلوں سے تو وہ بتائیں گی کہ ان سے کیا ہوا یا اس کی تیاری کی ہے اور یا ان کو یہ خوف ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جو ان سے اب سنبھالی نہیں جا رہی اور اس کی وجہ سے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ وہ اگر بات نکلائی تو پہلے سے تیاری کر لو کہ یہ کوئی بہت بڑی سازش تھی تحریک انصاف نے خود ہی سب کچھ کروایا دیکھیں میں آج اپنی ساری پاکستانی قوم کے سامنے میں آپ کو اپنی جتنی میری پولٹیکل لائف ہے اور اس سے پہلے بھی جو میرا تجربہ ہے پاکستان کو اپنی قوم کو ملک کے ساتھ ہی ہم بڑے ہوئے ہیں کبھی عورتوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہوا جو جب سے پچیس میں سے شروع ہوا ہے یعنی ایک سال سے پہلے کبھی میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں خواتین کے ساتھ ایسا سلوپ نہیں دیکھا ہماری میں جب یہاں سے برطانی آ گیا تو ایک بڑی ہمیں ہم وہ کہتے تھے جو ہم نے عورتوں کو بڑی بوری طرح رکھتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ جو ہم عورتوں کی اس ملک میں عزت کرتے ہیں دنیا میں نہیں کی جاتی اور میں نے دیکھا ہے اس طرح کی عزت نہیں کی جاتی عورتوں کی اور کیونکہ یہ ہماری صرف روایت ہی نہیں ہے یہ ہمارا دین کا حصہ ہے اب میں بتاؤں کہ پچیس میں کو کیا ہوا پچیس میں کو دروازوں کو توڑ کے گھروں میں گھس گئے رات گئے نہ چادر نہ چار دیواری اگر انہوں نے نافکر کی کہ وہاں عورتیں ہیں عورتوں کو کہیوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں ہمیں آہستہ آہستہ جب خبریں ملی ہیں میں مانوں ہی نہ کہ یہ ہوا ہے جب ہم اپنی عورتوں ایمپیز کو ملے تو آہستہ آہستہ جب ہماری عورتوں کی تنظیموں کو ملے پھر جو اپنے ایمپیز مرد کو ملے انہوں نے سب نے آہستہ آہستہ ایک ہی کوہانی سنائی کہ پلان کر کے یہ کیا گیا تھا خوف پھلانے کے لیے اور انہوں نے زبردستی بتمیزی کی یعنی ایک پلان کر کے کہ دہشت پہلے یہ اس طرح انہوں نے لوگوں کے گھر توڑے ہیں گھروں میں گھوسے ہیں تب بھی انہوں نے گاڑیاں توڑی ڈاکٹر یاسبین کی تصویر ہے وہ گاڑی میں بیٹھی ہوں اس کی گاڑی توڑ رہی ہے پلیس تو یہ ایک ایک پلان تھا لیکن پھر ہم اس وقت نہیں مجھے پتا تھا یہ پلان ہے لیکن آہستہ آہستہ اب مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ ایک پورا پلان ہے کہ عورتوں کو ڈی پولٹسائز کیا جائے آدھی عبادی جو پاکستان کی ہے اس کو کسی طرح سیاست سے باہر رکھا جائے اس کو دیکھ کے جو مرد ہیں جو خاوت ہیں جو باپ ہیں جو بھائی ہیں وہ اتنے خوف زدہ ہو جائے ہیں کہ یہ عورتوں سے اتنا ظلم ہوتا ہے یا عورتوں سے جس طرح کہ انہوں نے سلوک کیا ہے جیلوں کے اندر یا اس سے پہلے جب یہ پرامن اتجاج کر رہی تھی جس طرح مارا ہے عورتوں کو تو اتنا ان کو خوف آ جائے کہ وہ عورتوں کو کہیں آپ گھر بیٹھنا ہے آپ نے سیاست میں شرکت نہیں کرتے اور اس سے بڑا ظلم کسی معاشرے پہ ہوئی نہیں سکتا کہ آپ پچاس فیصد اپنی عبادی کو پولٹک سے باہر رکھتے تحریک انصاف وہ جماعت ہے اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ پہلی دفعہ خواتین نے اس تعداد میں اس میں شرکت کی ہمارے جلسوں میں فیملیز آنی شروع ہوئیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوئیں فیملیز پڑھے لکھے لوگ غریب سے پردہ دار خواتین سے انگلیش میڈیم ہر کسیل کی خواتین ہمارے جلسوں کے اندر آئیں اور شرکت کی اور پھر ایکٹیو ہوئیں اور پھر سوشل میڈیا جب آیا تو اس کے اوپر ایکٹیو ہو گئی خواتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی ایک معاشرے میں اس کا مطلب کہ ایک معاشرہ جاگ گیا ہے اور جب ایک جاگا ہوا معاشرہ ہے وہ ہی اپنے حقوق لیتا ہے وہی پھر اسے وہی جمہوریت ہوتی ہے جس جمہوریت کے اندر لوگ نکلتے نہیں ووٹ ڈالنے کے لیے پندرہ بیس پسند ہوتا ہے وہ جمہوریت تو ہوتی نہیں ہے اس کا مطلب کہ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کون آئے کون جائے یعنی لوگ ڈی پولٹسائز ہو جاتے ہیں اب ہماری تاریخ کیا ہے پچھلے ساٹھ سالوں کے اندر آدھا وقت فوج نے حکومت کی ہے آدھا وقت دو خاندانوں نے کی ہے اور جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ آتی تھی تو اس کی پہلی کوشش ہوتی تھی کہ لوگ ڈی پولٹسائز ہو جائیں کہ پولٹکس بہت بری چیز ہے تو لوگ پولٹکس چارج ہے اور وہ اس یہ چاہتے تھے کہ جب ایک ایک لوگ ڈی پولٹسائز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا ان کا یعنی ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ملک میں جو مرضی کیا جائے یعنی کوئی نائنصاف ہی ہو کوئی حقوق ان کو یا ان کو فکر نہیں ہے یا ان کا خیال ہے کہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو وہ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ڈکٹیٹر پوری طرح حکومت کرتا ہے اب یہ وہی فیض آگیا ہے کہ ایک آہستہ آہستہ ایولوشن سے ہمارا ملک آگے بڑھنا شروع ہوا ہم نے ایک ایک بہت بڑی مومنٹ ہوئی جس کو کہتے ہیں لائرز مومنٹ وکیل جب ازاد عدلیہ کے لیے نکلے میں جیل میں گیا ہم نے سب نے شرکت کی وہ پہلی دفعہ پڑے لکھے طبقے نے شرکت کی کہ جب تک عدلیہ ازاد نہیں ہوگی ہمارے حقوق کی حفاظت نہیں ہوگی اور ازاد عدلیہ جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے تو وہ ایک 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 بہت بڑا مائل سٹون تھا کیونکہ ہمیشہ پاکستان کی عدلیہ جدہ پاور ہوتی تھی جو حکومت ہوتی اس کے ساتھ چلتی تھی اور نظریہ ضرورت لے آتی تھی کہ آئین بھی اگر طاقت پر توڑنا چاہے تو اس کو موقع دے دکتی آئین توڑنے کا اس لیے ہمارے ہمارے کبھی صحیح معنی میں حقیقی جمہوریت آئی نہیں اور حقیقی جمہوریت کا مطلب ہے حقیقی ازادی دیکھیں یہ پہلے یہ سمجھ ہے جمہوریت جب حقیقی ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں آپ کے جو حقوق ہے وہ ان کی حفاظت کرتی ہے ملکی عدلیہ ملکی عدلیہ گممن کو کوئی غلط کام کرنے نہیں دیتی کیونکہ وہ وہ آئین کے بیچ میں چلتی ہے اور پھر جب آپ کے ملک کے اندر لوگوں کے حقوق مل جاتے ہیں اور ان کو کوئی عدلیہ ان کے حقوقی حفاظت کرتی ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ ملک پھر اوپر چلے جاتے ہیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یورپ جب آزاد ہوا جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو سارا جو ویسٹن یورپ تھا وہاں جمہوریت آگئی صرف سپین میں نہیں آئی وہاں ڈکٹیٹرشپ تھی پچاس سال کے بعد دیکھیں کہ سارا ویسٹن یورپ آگے نکل گئے خوشحال ہو گئے اور سپین پیچھے حالانکہ سپین بھی ایک وقت پہ بڑا امیر ملک تھا تو جمہوریت آزادی خوشحالی یہ سب ساتھ چلتے ہیں لیکن بنیاد ان کی انصاف میں انصاف کا مطلب ہے کہ جب آئے ایک معاشرہ آپ کے اس کی عدلیہ فنڈمنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہے تو وہ ازاد ہو جاتے ہیں وہ وہی جمہوریت آتی ہے ہمیں خوشحالی آتی ہے تو یہ ایک سفر کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں ازاد ادلیہ کی مومنٹ ہوئی ادلیہ ازاد ہو گئی ہے ادلیہ نے بہت تو بڑی دیر تک اور ایسا کہ لوگوں کو اعتماد ہوتا تھا کہ حکومت ہمارے سے زیادتی نہیں کری گیا ہم ادلیہ پہ کے پاس چلے جائیں گے میرے سارے تین سال میں مکمل طور پہ ادلیہ ازاد کسی قسم کی مجھے کوئی بتائے کہ ہم نے انٹیفیرنس کی ہو مکمل طور پہ میڈیا ازاد ذرا موازنہ کریں آج جو میڈیا کا حال ہے اور جو ہمارے دور پہ تھا اسی فیصد تنقید ہماری گورنمنٹ کی ہو رہی ہوتی تھی حالانکہ اس گورنمنٹ نے کرونا سے دنیا میں دنیا نے اکنالج کیا پاکستان کے جس طرح ہم نے کرونا کو ہینڈل کیا ٹاپ تین دنیا میں ملک تھے دنیا نے ہمارے احساس پروگرام کو اکنالج کیا دنیا محولیات کے پر ملک کی تاریخ میں جو ہم نے درخت اگائے جو بلینٹری سونامی جس کو کہتے ہیں دنیا نے مانا اس کو بورس جانسن نے جو برطانیہ پرائم منسٹرز نے یو این میں تقریر میں نام لیا میرا اور کہا کہ ہم اس طرف آگے جا رہے ہیں پہلی دفعہ ڈیمز بنانے شروع کیے پچاس سال کے بعد تو وہ حکومت جو اپنے ملکی اکانومی کو بھی لا کے کھڑا کر دی ہے اور چھے اشاریہ ایک فیصد کوئی کہتا ہے پانچ فیصد یعنی تاریخ کی وہ چند لمحے تھے جب سب سے زیادہ ملک آگے بڑھا تھا لیکن اس کو تنقید کتنی ہوئی ذرا اٹھا کے دیکھنے اخبار آپ صرف ٹی وی پروگرامز دیکھ لیں ہمیں سارا وقت تنقید ہوئی مارے خواہد تین لانگ مارچز ہوئی ایک بتائیں کہ کسی کو کوئی اف آئی آر کاٹی کسی کو کوئی گھروں میں گز کے کوئی روکنے کی کوشش کی تو یہ جو ہوا ہمارے ساتھ پچیس مارچ کے بعد یہ پلان کے ہوا تھا یہ ہماری جمہوریت کو جو جتنا نقصان اب پہنچا ہے میں جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ مجھے یاد ہے اس طرح کے حالات نہیں تھے وہاں جنرل مشرف کے دور میں تو میڈیا بھی چل رہا تھا وہاں تو میں آپوزیشن میں تھا ہمیں تو کبھی اس طرح کی سختی نہیں ہوئی تو یہ تو اب وہ جنرل زیا کے دور پہ پہنچ گئے ہیں تو مجھے تو نہیں پتا کہ جنرل زیا کے دور میں کس طرح آپوزیشن کو کیا ہم نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بڑی سختی تھی لیکن جو اب ہو رہا ہے یہ تو ہماری ساری جمہوریت کی نگیشن ہو گئی ہے نہ یہاں فرنمنٹل رائٹس ہیں نہ یہاں سپریم کورٹ کے فیصلے سے مانے جاتے ہیں نہ کانسٹیوشن کے اوپر جب کانسٹیوشن کہتی ہے نوے دن میں الیکشن نہ وہ الیکشن ہو رہے ہیں گورنمنٹ اس کی اس کی پرواہ نہیں کرتی عدالتیں بیل دیتی ہیں پکڑ کے دوسرے کیس میں اندر ڈال دیتے ہیں عدالتیں کہتی ہیں ہمیں عمران ریاض کو یہاں لے کے ہو یا کسی اور کو لے کے ہو اس کی پرواہ نہیں کی جاتی یعنی میڈیا کا جو مو بند کیا ہوا ہے جس طرح کے جس طرح کے حالات آج ہیں ٹیلی فون کیے جاتے ہیں دھمکیاں دی جاتی ہیں ہمارے جو لوگوں کو اب یہ توڑ رہے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ جی میں طریقہ صاحب چھوڑا ہوں میں فال سے بڑا پیار کرتا ہوں ذرا ان سے ذرا چپ کر کے پیٹھ کے پوچھیں کہ ان سے کیا کیا ہے ان کی دھمکیاں دی گئی ہیں کہ تمہاری فیملیز کو نہیں ہم چھوڑیں گے تمہارے بزنسز ختم کر دیں گے یہ کب ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں ان کے ان کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی وہ اگر ٹویٹ کر دیں ان کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں یہاں پاکستان میں جن کا کوئی تعلق ہی کسی سے نہیں ہے یعنی جس طرح کی چیزیں آپ ہو رہی ہیں اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا تھا ہوگا تو جمہوریہ تو ختم ہوگی ہے پاکستان اس لیے میں آج اپنے سپریم کورٹ اپنے پندرہ ججز سپریم کورٹ اپنی ساری قوم کی طرف سے وہ پارٹی جو اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان میں میں اس کی طرف سے بلکہ اپنی عوام کی طرف سے میں آپ کو آج اپیل کرتا ہوں کہ سارا ملک اب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ تاریخ یاد رکھے گی آپ کا رول اب تک ہمیں ایسے نظر آ رہے کہ آپ طاقتور کے سامنے آپ آہستہ آہستہ اپنی پاور کنسیٹ کیے جا رہے ہیں اپنی ازادی کھوئی جا رہے ہیں ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ آپ سٹینڈ لینے کے قابل ہیں اس ان طاقتور کے سامنے کیونکہ جس طرح ہمارے فنڈمنٹل رائٹس ہر روز میں ہر روز کی اب بات کر رہا ہوں رات عمر ایوب کے گھر میں گھسے وہاں سارا دوسری تفہہ گھر میں گھسے وہ تو چھپا ہوا ہے اس کا سارا گھر توڑ دیا شہزاد اکبر وہ انگلن بیٹھا ہوا ہے اس کا جو بھائی ہے وہ پوری طرح نومل نہیں ہے وہ سپیشل چائلڈ ہے جس طرح زلش آتا ہے رات اس کے گھر میں گھسے اس کو اٹھا کے لے گا ہے یعنی جو ہو رہا ہے ہر روز ہمارے فنڈمنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور پھر کوئی اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے کوئی حفاظت کرنے کے لیے ایک ایسی عدلیہ ہے جو ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گی تو میں اس لیے آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ یہ بڑی مشکل سے ہم جمہوریت کا سفر بتاہ کر کے یہاں پہنچیں اس وقت آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا نہیں تو تاریخ یہ یاد رکھے گی کہ جب قوم کو ضرورت تھی کہ ایک فیشسٹ گورنمنٹ جو بالکل جمہوریت کو رول بیک کر رہی ہے وہ جب یہ کر رہی تھی تو پاکستان کے سپریم کورٹ نے جمہوریت اور اپنی اپنی جو ڈیوٹی تھی ان کی جو ذمہ داری تھی کہ پاکستان کی جمہوریت پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں انہوں نے اپنا وہ ذمہ داری پوری نہیں کری اس لیے میں بڑے رسپیکٹفلی آپ سے آج اپیل کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک کام کریں کہ ہماری جو عورتیں جیلوں میں جنہوں نے صرف اپنا رائٹ تھا ان کا حق ہے آئین ان کو حق دیتا ہے پورا منتجاج کرنے کا جدھر بھی کر سکتی ہیں اگر انہوں نے مجھے دیکھا ہمارے لوگوں نے دیکھا کہ مجھے غیر قانونی تاریخے سے اخواہ کر کے لے کے جا رہی ہے رینجرز جو پاکستانی فوج ہے اور لوگوں کو ڈنڈے مارے مجھے مارا جس طرح مجھے لے کے جا رہے تھے تو کیا ان کا حق پورا منتجاج کرنے کا نہیں تھا اور انہوں نے کدھر انتجاج کرنا جی ایچ کیو کے سامنے کرنا تھا جو بھی آرمی جہاں ہوگی ادھر ہی کرنا تھا کنٹورنوں پر کرنا تھا اور کدھر جا کے وہ اتجاج کرنا پورا منتجاج کرنا ان کا حق تھا جو وہ نہیں کرنا جس نے بھی کیا ہے اس کے پر سخت ایکشن لینا چاہیے جنہوں نے جلایا جنہوں نے توڑ پھوڑ کی میں پہلے دن جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹک صاحب نے کہا مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہوا کیا میں نے تو تب مضمت کی تھی اور میں کہا ان کو پر ایکشن لو کیونکہ غیر قانونی چیز کے پر ایکشن لو لیکن اس کی آڑ میں جو ہو رہا ہے جس طرح یہ ملک کو ساری جمہوریت رول پہک کی جا رہے ہیں ایک پوری پارٹی کو بہن کا سب سے پڑی پارٹی کو پکڑ کے ہر آدمی کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے تو یہ تو یہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے یہ جمہوریت کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے یہ ملک کی آزادی کے خلاف ہو رہا ہے یہ تو ہم 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 غلام بنایا جا رہا ہے کہ ہمیں طاقت کا غلام بنایا جا رہا ہے ہمیں یہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اب یہ طاقت کی حکمرانی آگی ہے یہ جنگل کا قانون ہے تو آپ کو نمبر وان وہ عورتوں ہیں جنہوں نے کسی کسی بھی کسی جلاو گھراؤں میں نہیں تھی صرف وہ اپنا جو ان کا حق ہے آئین حق دیتا ہے پورا منتجاج کا اس کی وجہ سے جیلوں میں ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں ہر کے نہیں میں نے اڈیالا جیل سے نہیں سنا کہ عورتوں سے جاتی ہوئی صرف ان کی کنڈیشنز بری ہیں جس طرح ان کو ٹھرایا ہوا ہے لیکن اور جگہ سے خبریں آ رہی ہیں تو میں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں سوہ موٹو ایکشن لے کے ان کو تو باہر نکالیں دوسرا جوٹیشل انکوائری کریں پتا تو چلائیں کہ کس نے یہ جلاو گھرائی کیا ہے ساری دنیا کے اندر اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے پر کوئی ایک انڈیپیٹنٹ انکوائری ہوتی ہے گورنمنٹ نے تو سیدھا ہی الزام لگا دیا ہے کیونکہ یہ تو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کی تو پہلے سٹیٹمنٹ سننے کہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی موقع ملے کہ تحریک انصاف کو کسی طرح میچ سے باہر نکالا جائے کیونکہ میچ یہ کھیل نہیں سکتے لیکن عدلیہ کا تو کام ہے کہ کم از کام اس کے ایک انویسٹیگیشن تو کروائیں پتہ تو چلوائیں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا اور آپ کی پوری مدد کریں گے ہاں جو ذمہ دار ہے میں آپ کو کہوں گا ان کو سزائیں دوں لیکن ساتھ ساتھ ہمارے مطابق پچیس لوگ شہید کیے گئے ہیں سیدھی گولیاں مار کے مارا گیا ہے اس کے علاوہ کئی سو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں کونسی دنیا کے اندر پرومن اتجاج کے پر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور پھر انویسٹیگیشن نہیں ہوتی کسی کے پاس ویپن نہیں تھی جن کو مارا گیا کیا ان کا کوئی کیا ملک کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی کو آپ قتل کرتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا ایک جان لیے آپ نے ان کے بھی گھر میں ماں واپ بچے بہن بھائیں ہیں تو کیا کوئی انویسٹیگیشن نہیں چاہیے اس کے اوپر اب بھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے پچیس لوگ ہیں جس میں سے اٹھارہ ہم ایڈینٹیفائی کر بیٹھے ہیں باقیوں کو اتنے خوف زدہ ہیں لوگ چھپے ہوئے ہیں ان کے رشتہ دار ڈھرے ہوئے بتاتے ہوئے ہیں جو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں وہ کوئی گھروں میں آئے ہوئے کیونکہ انہوں نے ہسپیل سے جا کے ان کو پکڑ لی ہے جن کو گولیاں لگی ہیں ان کے جا کے پولیس نے ان کو پر کیسز کر دی یہ خوف کی فضاء ہے تو کم از کام ایک جوڈیشن انکواری میں دونوں چیزیں ہوں جنہوں نے غلط جلایا ہے اور کور کمانڈر کا گھر ایکشن لے ان کے اوپر اور جنہوں نے جن لوگوں کو پورا منتجاج کرتے ہوئے گولیاں ماری ہیں ان کے اوپر بھی تو اس ملک قوم کا حق پتا چلوانا کہ کون قصوروار ہے اور پھر تیسری چیز جب ایک ملک کے اندر عدلیہ کے فیصلے نہیں مانے جاتے اور ججز وہاں بیٹھ کے رو پڑتے کہ ہم ہم کیا کرے ہیں ہم آپ کو بیل دیں گے وہاں سے پھر پکڑ لیں گے تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ پریس کانفرنسی کر دیں اور کہیں جی میں تریفن صاحب کا حصہ نہیں ہوں تو یہ جو تماشا ہو رہا ہے یہ تو سب سے زیادہ ہماری عدلیہ کے اوپر اب ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک آدمی کے اوپر سارے کچھ وہ دہشتگرد بھی ہے وہ سب کچھ ہے لیکن ایک چیز وہ کہہ دے کہ جی میں آج تریفن صاحب چھوڑا ہوں تو وہ وہ سارا کچھ معاف ہو جاتا ہے تو یہ کون سا قانون ہے یہ یہ تو جنگل کا قانون بن گئے اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو جو آئی جیز جو پولیس والے حکم نہیں مان رہے عدلیہ کا جس طرح عمران ریاض کو وہ کہہ رہے ہیں پروڈیوز کرو وہ نہیں دے رہے تو ان کے اوپر تو ایک انٹیمٹ لگائیں تاکہ ہمیں پتا تو چلے کہ کوئی اس ملک کے اندر قانون ہے اگر قانون پر نہیں چلیں گے تو کیا طاقتوار کو کوئی سزار نہیں ملے گی کیونکہ وہ اس وقت گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی لگایا جائے اور جو ہمارے تئیس ہزار لوگوں کی انہوں نے لسپ نائی ہے ہمارے کارکنوں کی تئیس ہزار کی جس میں ہمارے خیال کے مطابق دس ہزار سے زیادہ جیلوں میں تو ان کے اوپر یہ پولٹیکل وارکرز ہیں کئیوں کے پر تشدد ہو رہا ہے ان کو تو ان کو تو ان کے پر جو بھی ہے اگر ان میں سے کوئی گلٹی ہیں یا انوارڈ ہیں تو ان کو ان کو جیل میں رکھیں باقیوں کو تو چھوڑیں کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو تو وہ تھے ہی نہیں وہاں یعنی تین چار جگہوں کے پر جدر آگے لگی ہیں جدر آپ کو پتہ ہے کون لوگ ہیں ادھر ان کے اندر جو انوارڈ ہیں لیکن جو سارے کارکون پاکستان سے پگڑ پگڑ کی جیلوں میں ڈال رہے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے یہ تو پولٹیکس ختم کر رہے ہیں یہ تو پلان ڈیموکریسی کو وائنڈ اپ کرنا ہے تو اس لیے میں آج سے آج ریکویسٹ کروں گا اپنی سپریئر سپریم کو سپریئر جوڈیشری سے کہ دیکھیں یہ ایک یہ صرف یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے پر ایکشن گیا جا رہا ہے یہ ساری ہماری جمہوریت کو تباہ کیا جا رہا ہے اور یہ بڑی مشکل سے ڈکٹیٹرشپ سے نکل کے پھر آتی تھی پھر واپس ڈکٹیٹرشپ بڑی مشکل سے ایولوشن یہاں ہوئی ہے اور جو عدلیہ کیلئے جو قوم کھڑی ہوئی تھی اور جو لائرز بون وہاں بھی قربانیاں دیتی وہاں بھی جیل میں کہتی تو وہ آپ اگر ادھر آکے واپس ہم نے چلے جانا ہے وہ سیاہ دور کے اندر یہ جو دور مشرف سے بھی برا دور ہے تو اس کا مطلب اس ساری جو قوم کی کوششیں اپنی جمہوریت اور ازادی کی طرف سفر تھا اور رول آف لوگ کی وہ تو سارا رول بیک ہو رہا ہے اس لیے آپ کی طرف ہم سب دیکھ رہے ہیں آخر میں میں گورنمنٹ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اپنے آپ کو ٹائم دے دیں آپ نے دو ہفتے لینے ہیں تین ہفتے لینے ہیں جتنے لوگ توڑنے ہیں آپ اس ٹائم میں توڑ لیں اور جس ریٹ پہ جا رہا ہے کافی لوگ آپ نے توڑ لی ہیں اور کافی اور بھی ٹوٹ جائیں گے جو کہیں گے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آج طریقہ انصاف کو چھوڑنا بڑا ظلم ہوا نوم ایک وہ تو ہم ساری کہہ رہے ہیں کہ نوم میں کو جو جو بھی توڑ پھوڑ ہوئی ہم سب اس کی مضابط کر رہے ہیں ہم بھی سارے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں وہ تو ہم سب بھی کہہ رہے ہیں لیکن تحریک انصاف کو ہم چھوڑ رہے ہیں تو جتنوں کو بھی چھڑوانا ہے میری آج سے ریکویسٹ ہی ہے کہ ٹائم فریم دے دیں کیونکہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اکانومی نیچے جا رہی ہے اس وقت پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے عام لوگوں کے لیے تنہادار طبقے کے لیے تو اپنے آپ کو ٹائم فریم دے دیں دو ہفتے تین ہفتے اس کے بعد پھر الیکشن انانس کر دیں جب آپ سمجھیں کہ آپ نے تحریک انصاف سے اتنے لوگ توڑ دی ہیں کہ اب وہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے پھر الیکشن انانس کر دیں ملک کو تو نکالیں اس پھر دیکھ لیں کہ پاکستانی عمام کیا فیصلہ کرتی ہے لیکن فیصلہ کر لیں ٹائم نہ اس وقت میں کوئی اپنی پاور کے لیے یہ نہیں کہہ رہا میں اپنے ملک کی اب بات کر رہا ہوں صرف عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے اس ملک کو تباہ نہ کریں اس ملک میں صرف جن لوگوں کا جینا برنا یہاں ہیں وہ اس وقت ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے رہنا جو چھوڑ کے جا سکتے ہیں ناؤ لاکھ سے اوپر لوگ لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ملک اور جن لوگ کے اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں ڈالر میں پیسے ہیں روپیا گرتا جا ان کو تو فرق ہی نہیں پڑنا لیکن اس کو ہم کو فرق پڑھ رہا ہے اس لیے فیصلہ کریں چار ہفتے کے بعد جتنے توڑنے ہیں توڑنے ہیں پھر الیکشن کروا دیں شکریہ